اسلام علیکم بیورز ویلکم ٹو مائی چینل ایس ایم کوکنگ سیکرٹ آج ہم لے کے آئے ہیں مددار سی آئیس کریم ایک ہی بیس سے بنائیں گے ہم چار قسم کی آئیس کریم بنانا بہت ہی آسان ہے ریسپی کو کرتے ہیں سٹارٹ یہاں پر میں نے ڈیٹھ کلو دودھ لیا ہے ون اڈا ہاف کیجی یہاں پر دودھ ہے فل فیٹ دودھ لینا ہے اور یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے کہ سب سے پہلے ہم اس کو ڈالیں گے پین میں اور اس کو اچھا سا بوائل کریں گے اور آپ نے بوائل کیا ہوا دودھ پہلے سے نہیں لینا ہم اس میں یہ جو بوائل کیا بغیر دودھ ہے وہ ہم شامل کریں گے اور زبردست سی اپنی آئس کریم کو ایک ہی بیس کے ساتھ ریڈی کریں گے ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج یہ ہوم میڈ زبردست سی آئس کریم جو ہم نے چار فلیور میں بنائی ہے آپ کو یہ ریسپی ہماری کیسی لگی لائک کریں شیئر کے سبسکرائب کریں بیل آئیکن کا بٹن ضرور پریس کریں تاکہ میری ہر آنے والی نئی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے یہاں پر دودھ اچھا حاصل ہمارا گرم ہونے شروع ہو چکا تھا اس میں میں نے ڈالا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ایک کپ کے قریب چینی شامل کی ہے اچھی طرح سے آپ نے مکس کرنا ہے جیسے ہی چینی اچھی طرح سے ڈیزولف ہو جائے پھر میں بتاؤں گی کہ آپ نے اس میں کیا چیز شامل کرنی ہے یہاں پر میں نے لیا ہے 3 ٹیبل سپون بھر کر کون فلور اور آپ نے کون فلور ہی شامل کرنا ہے اس کے علاوہ کوئی تیسی چیز نہیں شامل کرنی اور یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ لیا ہے اور یہ جو 3 ٹیبل سپون آپ نے بھر کر لینے ہے کون فلور کے ایک کپ دودھ اور اس میں آپ نے کون فلور کو مکس کرنا ہے اور اس کو بھی ہم نے ساتھ ہی شامل کر دینا ہے جیسے ہی چینی اچھی طرح سے مکس ہو جائے آپ نے بس جیسی طرح سے چمچ ہے اس کو چلاتے جائیے گا تاکہ جو دودھ ہے وہ نیچے لگے نہ اس سے کیا ہوگا پھر آئس کریم جلی جلی بنے گی تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا آپ کی تمام کی تمام جو محنت ہے وہ ضائع ہو جائے گی آپ نے اسی طرح سے سپینچولا لے لیں یا ہیڈ بیٹر لے لیں اور یہ تھوڑا تھوڑا کر کے آپ نے اسی طرح سے کون فلور مکس والا دودھ اس میں شامل کرنا ہے تمام کا تمام اور اسی طرح سے چمچ سلاتے جائیے گا اور زبردستی آئس کریم کو کرے انجوائے اپنے صاف سترے ہاتھوں کے ساتھ صاف سترے دودھ کے ساتھ یہاں پر فل فیٹ کریم دودھ ہونا چاہیے آپ اس کی کنسسٹینسی چیک کر سکتے ہیں جب آپ نے کون فلور مکس کر کے دودھ شامل کرنا ہے میکسیمم اس کو آپ دس منٹ تک ضرور پکائیں تاکہ اس کا کچھا پن بھی دور ہو جائے اور اچھی طرح سے دودھ میں مکس ہو جائے یہاں پر آپ اس کی تکنس چیک کر سکتے ہیں یہ اب میں اس کو روم ٹمپریچر پہ اس کو ہم نے کیا تھا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے ایک کب بھر کر آپ نے ڈالنا ہے ملائی کا جی ہاں اگر آپ کے پاس ڈرائی ملک پاورڈر ہو کسی بھی اچھے برینڈ کا ایک کب بھر کر وہ شامل کر دیں اگر نہیں ہے تو آپ نے اس کو ضروری نہیں کہ اسی کو شامل کریں کیونکہ ہر کوئی اس کو نہیں افورڈ کر سکتا یا گھر میں اویلیبل نہیں ہوتا تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو آپ نے یہ ملائی ہے اگر آپ سٹور کر رہے ہیں تو میکسیمم صرف ٹو ڈیز کی ہو اس سے زیادہ نہ ہو پھر وہ ہو جائے گی کڑوی تو اس سے آپ کی آئس کریم بلکل اچھی نہیں بنے گی اور جب آپ وہ آئس جب ملائی سٹور بھی کریں تو آپ نے فریڈ میں نہیں فریزر میں رکھیے گا یہاں پر آپ نے کیا کرنا ہے جب آپ نے ملائی ایک کب بھر کر شامل کرنی ہے تو دس منٹ تک اسی طرح سے آپ نے اس کو مکس کرتے چلے جانا ہے تاکہ جو آپ کی آئس کریم ہے مزیدار اور زبردستی بن کر ریڈی ہو یہاں پر کسی بھی کنٹینر میں جو ائر ٹائٹ ہو اس میں یہ تمام کا تمام مکسچر ایڈ کیجئے گا پھر آپ نے اس کو کیا کرنا ہے ریپ کرنا ہے ریپ کیوں کرنا ہے کیونکہ اس میں جو برف کا کرسٹل سے وہ نہ آئیں اور اس کو آپ نے پھر اوپر سے کور کرنا ہے تو آپ نے اس کو میکسیمم پانچ سے چھے گھنٹوں کے لیے فریزر میں رکھنا ہے پھر اس کے بعد میں بتاؤں گی کہ آپ نے کیا کرنا ہے یہاں پر الحمدللہ پورے چھے گھنٹے گزر چکے تھے اور یہاں پر میں اس کی تھکنس چیک کرواؤں گی کہ اس کی کتنی تھکنس ہونی چاہیے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی تھکنس الحمدللہ اتنی ٹھیک ہے اگر اس سے زیادہ بھی تھکنس ہو جائے تو کوئی ڈرنے والی بات نہیں یہاں پر اب ہم کیا کریں گے کہ ہم لیں گے یہاں پر جوسر اور اس میں آپ نے جتنا جتنے آپ کے سانچے ہوں اور جتنے فلیور میں آپ کنورٹ کرنا چاہتے ہیں ان تمام کی تمام جو یہ آئس کریم ہے اس کو ڈسٹریبوٹ کر دیں کنورٹ کریں کہ کتنے کتنی آپ کو چاہیے اسی طرح سے آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں میں نے سٹرابری کو گرینڈ کیا اور اب میں بناوں گی سٹرابری فلیور میں سب سے پہلے آئس کریم ریڈی کریں گے اور اس کو انجوائے کریں گے ٹرائے کیجئے گا آج کی صرف اور صرف دو چیزوں سے بننے والی آئس کریم نہ ہی ہم نے اس میں ویپنگ کریم ڈالی ہے اور زبردست صرف اور صرف دودھ اور ملائی سے گھر میں بنائی ہے آئس کریم اور جب یہ آپ خود کھائیں گے تو آپ کا خود بھی بہت ہی پسند آئے گی اور آپ کو یہ پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے گھر میں بنائی ہے کہ پاہر سے لے کے آئے ہیں یہاں پر آپ اس کا کلر چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے میں اس کو ایٹائٹ جار میں شامل کروں گی کوئی بھی آپ کے پاس ایٹائٹ بال ہو آپ اس میں اس کو کنورٹ کیجئے گا میں اب سیکنڈ اپنی آئس کریم کی طرف آؤں گی اسے طرح سے دوبارہ سے جو میں نے آئس کریم بیس ریڈی کی ہے اس کو ہم جوسر میں شامل کریں گے اور پھر اپنا سیکنڈ فلیور ریڈی کریں گے ایک آپ ایس ایٹ ایس ایسے ہی رہنے دیجئے گا اور اگر آپ نے زیادہ فلیورز ایٹ کرنے ہے تو وہ پھر آپ اس کو ایٹ کر دیجئے گا یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون بھر کر مائلو کا لیا ہے آپ کے پاس مائلو نہ ہو کوکو پاورڈر شامل کر دیجئے گا کوکو پاورڈر بھی نہ ہو تو آپ نے کافی شامل کر دینا ہے میں اس لئے تمام کی تمام آپ کو چیزیں بتاتی ہوں جو آپ کے گھر میں اویلیبل ہو ایزی طریقے سے آپ اس کو شامل کریں اور مددار سی آئس کریم کا انچوائے کریں ضروری نہیں کہ آپ کے پاس جو چیز نہ ہو تو آپ اس کو خریدنے چلے جائیں اور یہاں پر میری جو چوکلر فلیور اور سٹرابری فلیور دونوں ریڈی ہیں اب ہم اپنی تیسری آئس کریم کی طرف آئیں گے اور اس کو بھی ریڈی کریں گے یہاں پر پھر سے ہم نے جو بیس دیار کی تھی اس کو ہم ڈالیں گے جوسر میں جس میں ہم اچھے طرح سے زبردست سا اس کو ساتھ ساتھ گرینڈ کر رہے ہیں ریسیپی کو پورا پورا ووچ کیا کریں سکپ کر کے مت دیکھا کریں اس سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے اور جب آپ پوری ریسیپی دیکھتے ہیں اس سے بھی آپ کی ریسیپی میرے سے بھی اچھی انشاءاللہ بن کر ریڈی ہوگی یہاں پر میں نے ناریل لیا ہے اگر آپ کو ناریل یہ کوکونٹ بلکل نہیں پسند تو اس کی جگہ آپ پستہ فلیور بھی اس کو کنورٹ کر سکتے ہیں اگر پستہ نہیں پسند تو آپ اس میں بادام ڈال دیجئے گا یا چوکو چپ آپ ڈال سکتے ہیں یہاں پر میں اس کو کیونکہ مجھے کوکونٹ آئس کریم بہت پسند ہے تو اس لئے میں اس کو ریڈی کروں گی یہاں پر آپ یہ تینوں کلرز چیک کر سکتے ہیں ایک کوکونٹ فلیور اور ایک چاکلر اور ایک سٹرابری اور تینوں کی تینوں بن کر ہماری یہ ریڈی ہیں اب میں اپنی آؤں گی فورت اور لاسٹ آئس کریم کی طرف یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی بیس سے ہم نے چار قسم کی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ آئس کریم فلیور آپ کو بنانا بتایا ہے اسی طرح سے اسی سیم بیس سے آپ اس سے بھی زیادہ فلیور بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹوٹی فروٹی بنا سکتے ہیں آپ چوکو چپ آئس کریم بنا سکتے ہیں یا پستا فلیور اورنج مینگو سیم اسی پروسس سے آپ تمام کی تمام ڈیفرنٹ آئس کریم بنا کر ریڈی کر سکتے ہیں یہاں پر میں نے ایز اٹس جو تھی اس کو ہم نے گرینڈ کیا ہے اب میں نے یہاں پر کیا کرنا ہے کہ میں نے یہاں پر لیے ہیں بسکٹ لیے ہیں آپ بھی کوئی بھی بسکٹ لے لیجئے گا ہاتھوں کی مدد سے اس کو آپ نے موٹا موٹا سا کرش کرنا ہے اور چمچ کی مدد سے آپ نے اسی طرح سے زیادہ اس کو مکس نہ کیجئے گا اور یہاں پر میں نے لیا ہے کوکو پاوڈر اور اس کو ایک چمچ دودھ میں ہم نے مکس کیا اور اسی طرح سے میں اس کے اوپر اس کے دوٹس اسی طرح سے ہم اس کو لگائیں گے پھر چمچ کی مدد سے رفلی میں اس کو خوبصورت سا ڈیزائن دے دوں گی تاکہ جو ہماری زبردستی چاکلٹ ہے کرنچی آئس کریم بن کر ریڈی ہوگی ٹرائے کریں اور زبردستی آئس کریم بزار سے اتنی مہنگی آئس کریم پر چیز کرنے کی بجائے کیوں نہ گھر میں بنائیں اپنے بچوں کے لیے مہمانوں کے لیے خود بھی انجوائے کریں اور بچوں کے بھی انجوائے کروائیں اپنے صاف ستری ہاتھوں کے ساتھ اور صاف ستری تمام کے تمام مٹیریل کے ساتھ تمام کی تمام چیزیں ہم آپ کے لیے روز نئی نئی لے کے آتے ہیں تاکہ آپ کی صحت بھی اچھی رہے اور آپ کے بچوں کی بھی صحت اچھی رہے ٹرائے کیجئے گا اور ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ چاروں ڈیفرنٹ قسم کی فلیورز کی آئس کریم جو ہم نے بنائی ہے آپ کے لیے آپ کو یہ کیسی لگی ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں تمام کے تمام فلیورز ہمارے ڈن ہیں دوبارہ سے آپ نے اس کو کیا کرنا ہے اسی طرح سے ریپ کرنا ہے اوپر سے اس کے کیپ لگانا ہے اور آپ نے اس کو اوور نائٹ فریج میں رکھنا ہے یہ چھوٹ ہے کہ آپ اس کو چار گھنڈو کے لڑھیں گے تو یہ فریز ہو جائے گا ایسا کچھ نہیں ہوتا یہ اوور نائٹ کے لیے فریزر میں جائے گی اور زبردست آئس کریم آپ کے بن کے ریڈی ہوگی ریپ کرنے کا میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ فائدہ ہے کہ اس کے اندر برف کے جو کرسٹلز ہیں وہ نہیں بنیں گے اور یہاں پر اچھی طرح سے جو آپ کی آئس کریم ہے وہ بن کر ریڈی ہوگی انشاءاللہ آپ اس آئس کریم کو ضرور ٹرائے کریں اور مجھے کمر بوکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا کہ یہ جو آج ہم نے ایک ہی بیس سے آپ کو چار قسم کے فلیور بنانے بتائے ہیں آپ کو یہ ریسیپی کیسی لگی یہاں پر اوور نائٹ گزر چکا ہے اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آئس کریم اچھی خاصی ہماری بن کر ریڈی ہے اب ہم اس کو ڈش آؤٹ کریں گے اور ایکے کر کے آپ کو اس کی لگ بھی چیک کرائیں گے کہ یہ الحمدللہ ہماری آئس کریم کتی زبردست بن کر ریڈی ہوئی ہے جب آپ بھی ٹرائے کریں گے انشاءاللہ آپ کی ریسیپی میرے سے بھی اچھی بنے گی ضرور ٹرائے کیجئے گا اور اپنے بچوں کے ساتھ اس کو ضرور انچوائے کیجئے گا خاص طور پر اب دوست ویسے بھی گرمیوں کا موسم ہے آپ یہاں پر اس کی لگ الحمدللہ چیک کر سکتے ہیں اسی طرح سے تمام کے تمام آئس کریم ہم نکالیں گے اور آپ اس کی لگ بھی چیک کر سکتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ بن کر ہماری تمام کے تمام فلیورز ریڈی ہیں ہم نے بنائی ہے چاکلٹ اور بنائی ہے ہم نے کوکنٹ آئس کریم اور بسکٹ کو دیا ہے ہم نے زبردست چاکلٹ لگ کے ساتھ اور ساتھ ہی ہم نے سٹرابری بنائی ہے آپ اپنے اکورڈنگ جو آپ کو فلیور پسند ہو ضروری نہیں کہ میں نے یہ چار بنائے ہیں آپ بھی یہی چار بنائیں جو آپ کو پسند ہو اسی کے مطابق آپ آئس کریم کو بنا سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں ویپ کریم ضروری نہیں ہر کسی کے گھر میں ہو اس لیے ہم نے سمپلی طریقے سے آئس کریم آج ہم نے بنائی ہے آپ کو یہ میری ریسپی کیسی لگی ٹرائے کیجئے اور ضرور بتائیے گا کہ یہ چاروں فلیور آپ کو ہمارے کیسے لگے اسی طرح سے انشاءاللہ ملتی ہوں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ خوش رہیں خوش رکھئے گا مجھے اور میرے گھر والوں کو بچوں کو دعاوں میں یاد رکھئے گا ملتے ہیں نیکسٹ ریسپی کے ساتھ تب تک